ہمارے ایک بھائی ہیں اسلامباد کے ان کی فرمائش پر ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں مادی آل ایڈی وہ لے چکے تھے لیکن انہوں نے کہا فراز بھائی کوئی ایسا کبوتر چاہیے جو ٹیڈی ہو اور ساتھ میں اس کے پنجے بھی ہوں دو اور انگنیاں بھی لگی بھی ہوں اور دو آنکھیں بھی ہونی چاہیے ایک چونج بھی ہونی چاہیے ایک دھوم بھی ہونی چاہیے ہاں یہ ہے بھائی ہیں تیڈی ہی ہے شگل سے تو یہی لگتا ہے کیا کیا لے آپ کا کوشش کریں بھائی ہیں جھوٹ کم بولیں جھوٹ کم بولیں جھوٹ کم بولیں یہ چھے بجے آتا ہے اس کا بچہ سات بجے آتا ہے یہ چیمپین کبوتر ہے اس کے ماں باپ فلاں کے گھر کے ہیں نہ جھوٹ بولیں بھائی ہیں نہ اپنی قبر کو خراب کریں نہ آپ کی اممہ آئے گی نہ آپ کا اببہ آئے گا آپ کو بچانے کے لیے یا وہ بچھو لڑے ہوں گے کبر میں اتنا اتنا بڑا جھوٹ بجن نیٹ پہ بولتے ہیں اللہ معافی دے اللہ معافی دے انگلیش میڈیسن لگا لگا کے لگا لگا کے ہم نے سٹرانگ کبوتر بنائے ہیں یہ ہر طرح کی سختی کو برداشت کریں گے اپنے بچوں کیوں نہیں دیتے بجن اپنے بچوں کو موٹیوال دیں سٹری رائٹ دیں اگر مضبوط ہی بنانا ہے تو اپنے بیبیوں کو بنائے نا کہ وہ بیماریوں سے کرونا سے لڑیں آہ کرونا کے علاج تو آپ کے پاس ہے اس کا مطلب آپ نے اتنا سٹرانگ کبوتر بنا دیا جو رات دن انگلیش دوائیاں کھا کے پورا پورا دن اڑتا ہے کتنے نفیز جوڑے ہوں گے آپ کے پاس آئے ہیں کیا بات ہے بغیر میڈیسن کے ایک بچہ نہیں اڑا سکتے یہ پچاس سال سے نسل سمالی ہوئی ہے ہم نے اسی سال سے نسل سمالی ہوئی ہے نہ جھوٹ بولیں نہ جھوٹ بولیں نہ جھوٹ بولیں اور یہ میں نہیں کہہ رہا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے جھوٹ مت بولنا جھوٹ مت بولنا جھوٹ مت بولنا پتا تھا نا عمد گمرائی کے گڑے میں گرے کی منافقت آئی گی اس کے اندر اور یہ اسلام آباد والے بھائی کے ہماری فرمائش ہوتی ہے جس کی ویسے شاید مجھے بھی لگ رہا ہے کہ میرے بھی قبر اور آخرت کے معاملات سری ہو جائیں وہ کہتے ہیں فراز بھائی ہمارا ویڈیو چھوٹا نہیں بنانا چھوٹا نہیں بنانا اور بولتے رہنا ہے کیونکہ آپ کو پتہ یہ ہے جب فراز بولتا ہے تو وہ دنیا اور اپنی بات نہیں کرتا وہ صرف اللہ اور اللہ کی رسول کی بات کرتا ہے اپنی قبر کا سوچیں اپنی آخرت کا سوچیں نیٹ پہ بیٹھ کے اتنا جھوٹ نہ بولا کریں بھجان نہ بولا کریں کیوں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں سریعہ سیدھے کہنے آلہ سٹیڈی کا نہ کرتا ہے بھجان کیش پہ ڈالیں گے کل سے